عوض باللہ من الشیط و عمر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر عبو عبداللہ ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبو عبداللہ میں انٹرنیشنل الاسلامی انیورسٹی سے قرآن حدیث اور اسلامی اطلاعز میں میں تعلیم یافتہ ہوں ہم ذکر کر رہے ہیں قرآن میں اللہ کا اور اس کے ساتھ شرک کا تو یہ سورہ عراف چل رہی ہے اس کی آیت نمبر 172 اور جب نکالا تمہارے رب نے اولاد آدم میں سے یعنی اس کی پشتوں سے ان کی نسل کو اور گواہ بنایا تھا ان کو ان کی اوپر کہ نہیں ہوں میں تمہارا رب کا بے شک ہم گواہ ہیں یہ کہا اس لیے کہ قیامت کے دن کہ ہم تو تھے ہی اسے گافل آجائے آیت کا مفہوم مجھے پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے اولاد آدم میں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی نسل کو نکالا جب تو اللہ نے اپنی کبریائی ان پر ثابت کی اور کہا کہ میں ہم تمہارا رب اور کہا بے شک تو ان تمام ذریعات جو آدم کی تھی انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم ہوا ہیں تو یہ تو اس کا معنی ہے لیکن مجھے ابھی تاکیس کا پورا کلیر نہیں ہے آیت نمبر اکسو تہتھر یا کہو تو ان کے شرک کیا تھا ہمارے ابا نے ہم سے پہلے اور ہم تھے ان کی اولاد ان کے بعد تو کیا پھر تو ہلاک کرے گا میں جو کرتے رہے ہم گمراہ لوگ یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے جس کا میں نے بتایا کہ مجھے ابھی تک سمعنی ہے پھر جب دیا ہو اس کو اس نے نیک سالے بچہ تو ٹھہرانے لگے وہ اللہ کے شریک اس میں جو دیا ان کو بلند مرتبہ ہے اللہ اس سے جن کو یہ شریک شریک ٹھاتے ہیں شرک کے مطلقے آیت ہیں آیت نمبر اکسو اکانوے کہاں شریک ٹھہراتے ہیں یہ ان کو جو نہیں پیدا کر سکتے کوئی بھی شہر اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں یعنی ان بگوانوں کو تو ان لوگوں نے خود ہی ہاتھوں سے کڑکڑ کے بنایا ہے آیت نمبر اکسو بانوے اور نہ طاقت رکھتے ہیں وہ ان کے لیے کسی قسم کی مدد کی اور نہ خود ہی معبود ہیں مصنوعی ذاپ انہوں نے نعوذ باللہ بنایا ہوئے کافروں نے مشرک میں ان کے بارے میں اٹھے لے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے آیت نمبر اکسو 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 اکانوے اور اگر بلاو تم ان کو ہدایت کی طرف تم نہ پیارگی کریں تمہاری برابر ہے ہمارے لیے خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو پھر اگلی کنٹینئرز ہے چال رہی ہے اکسو چونانوے در حقیقت یہ جن ان کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ بھی بندے ہیں تمہاری طرح یہ دیکھا نہیں کبروں پہ جا کے کبرستان میں کسی کو کچھ بنایا ہوا ہے انہوں نے کسی کو کچھ بنایا ہوا ہے اور ان سے مانگتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ بھی بندے ہیں تمہاری طرح کے سو پکار کر دیکھو تم انہیں ضرور جواب دیں گے وہ تمہیں اگر رکھن سکتے جو ضرورت جواب نہیں دیں گے وہ تمہیں اگر تم ہو سچ آیت نمبر اکسو پچانوے کیا ہیں ان کے پاؤں کے چلتے ہیں یہ بڑی خوبصوری ڈسکریپشن ہو کیا ہیں ان کے پاؤں کے چلتے ہیں وہ ان سے یا ہیں ان کے ہاتھ کے پکڑتے ہیں وہ ان سے یا ہیں ان کی آنکھیں کے دیکھتے ہیں وہ ان سے یا ہیں ان کے کان سنتے ہیں وہ ان سے کہو کہ بلالاؤ تم اپنے شریکوں کو پھر تم سب تدبیر کرو میرے خلاف اور مجھے ذرا بھی مولت نہ دینا آگے آیت کنٹینس ہے ایک سو چھینمی ون نائنٹی سکس یقینا میرا ہم ہی ایک ہی ہے جس نے نازل کی ہے کتاب اور وہی ہی ہے ہم آیت کرتا نیک لوگوں کی آیت ایک سو ستانوے اور وہ جن کو پکارتے ہو تم اس کے سوا نہیں کر سکتے وہ تمہاری مدد اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں آیت ایک سو اٹھانوے اور اگر بلاؤ تم ان کو سیدھی را کی طرف تو سن نہیں سکتے اور نظر آتا ہے تم کو کہ وہ دیکھ رہے ہیں وہ تمہاری طرف کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے تو یہ سورہ عراف تھی ساتھویں اب آٹھویں سورت انفال آگئی اس میں اللہ اور شرک کے بارے میں کوئی آیت نہیں آگے نو نمبر سورت توبہ کی طرف چلتی ہیں چھٹی آیت ہے اور اگر کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ مانگے تم سے تو تم پناہ دو اسے یہاں تک کہ سن لے وہ اللہ کا کلام پھر پہنچا دو اسے امن کی جگہ پر یہ اس لیے کہ یہ لوگ علم ہیں یہ سورہ توبہ بڑی سخت صورت ہے اس میں اللہ تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مشرک لڑائی بند کر کے تم سے امن کی بھیگ مانگے تو اس کو پناہ دے دیں اور اس کو اس کا اللہ کا میرا کلام سنو تو یہ بے علم لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ میرا کلام سن کے یہ اللہ کی میری طرف آجائیں اور میرے بندے بانجائیں آیت نمبر ستارہ نہیں ہے مشرکوں کا کام کہ آباد کریں وہ اللہ کی مسجدوں کو جبکہ وہ خود گواہ ہیں اپنے کفر کے بارے میں انہی لوگوں کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور یہ ہمیشہ آج میں رہیں گے یہ کچھ لوگوں نے شرارتی لوگوں نے مسجد زرار بنائی تھی تو زرار کے مطلب نقصان پہنچانا تو جب نبی کرسل کو پتا چلا تو اس کو ڈھا دیا گیا مدینہ کے پاس آیت نمبر اٹھائیس اے لوگوں جو مومن ہو مشرک نہ پاک ہیں سو نہ قریب جاؤ مسجد حرام کے پاس اس سال کے بعد اور اگر تمہیں خوف و تنگ دستی کا تن قریب گھنی کر دے گا اللہ تم کو اپنے فضل سے اگر چاہے بے شک اللہ سب کو جاننے والا اور عقمت والا ہے اس وقت کے مشرکوں کے بارے میں تنبیہ کی اللہ نے کہ مومنوں ان کے پاس نہ جاؤ مسجد حرام کے پاس مشرک نہ پاک ہیں کیونکہ اس وقت مسجد حرام میں مشرک بھی اپنی عبادت کرتے تھے مسلمان بھی کرتے تھے تو اللہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سال کے بعد اب ان کو داخلہ بل آیت نمبر جب فتح مکہ ہوئے آیت نمبر تیس میں فرمایا اور کہتے ہیں یہود عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور کہتے ہیں عیسائی کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ محض ان کی آپس کی زد کی باتیں نکل کرتے ہیں یہ کافر لوگوں کی جو اس سے پہلے تھے اللہ ہلاک کر دے ان کو یہ کہاں سے یہ کہاں سے دھکہ دے رہے ہیں اچھا آپ کو زیادہ کو پتا ہے کہ جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں لیکن زیادہ لوگ یہ نہیں پتا کہ یہودیوں میں بھی ایک فرقہ جو ہے وہ عزیر تھے حضرت عزیر رضی اللہ عنہ یہ ان کو عزیر علیہ السلام یہ یہودی ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے لیکن وہ تھوڑی تعداد میں یہ چونکہ یہودی ہیں جو ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو اس لیے زیادہ اس کا ذکر نہیں ہے پبلک میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کے موں کی باتیں ہیں محض جو یہ آپ اس میں کہتے ہیں کوئی میرا بیٹا نہیں ہے آیت نمبر 31 بنا لیا ہے انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب اللہ کے علاوہ یہ نصارہ اور عیسائی اور یہودیوں کے بات ہو رہی ہے کہ ان کے جو عالم ہیں یا ان کے جو مذہبی لیڈر ہیں جن کو احبارم عربی میں کہا گیا اور رہبانم احبارم اور رہبانم اور ماں درویش ترجمہ لوگوں نے کیا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو میرے علاوہ اپنا رب بنا لیا ہے یہ وہ رب بن گئے ہیں نوز باللہ اور مسیح ابن مریم کو بھی اور مسیح کو بھی انہوں نے رب بنا لیا ہے میری جگہ بنا لیا ہے میرا بیٹا جبکہ نہیں حکم دیا تھا انہیں مگر یہ کہ بندگی کرو اللہ با حد کی کہ نہیں کوئی ہے معبود سوائے اس کے پاک ہے وہ ان مشرکانہ باطوں سے جو یہ کرتے ہیں آیت نمبر 32 یہ چاہتے ہیں کہ بجا دیں نور اللہ کا اپنے موں سے اور نہیں ماننے والا اللہ مگر یہ کہ مکمل کر دے اپنا نور خواہ کتنا ہی ناغوارو کافروں کو آیت نمبر 33 وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ ظاہر کر دے اسے تمام دینوں پر اور کتنا ہی ناغوارو مشرکوں کے لئے آیت نمبر 36 یہ جز ہے اور قتل کرو مشرکوں کو سب مل کر جس طرح وہ قتل کرتے ہیں تمہیں سب مل کر اور جان لو اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے یہ ساتھ پر لے کے نا یہ عیسائی یوڈی بہت زیادہ شورکوں کا کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن میں کہا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کر دو مشرکوں صاحب مل کر یہ اوٹ آف کنٹیکسٹ بات کرتی آگے پیچھے کی آیتیں نہیں ملاتے اور ہمارے مسلمان لوگ بھی یہ کرتے ہیں وہ میں جس اسلامی سینٹر میں ڈریکٹر تھا اور مبلد تھا اور ٹیچر تھا قرآن کا تو ان کی جو پریزیڈنٹ ہمارے تھے ان کی جو بیغم صاحب تھیں وہ کہا کرتی مجھے کہ یہ اللہ نے کیا کہہ دیا کہ مشرکوں جہاں پاپت رکھو آیت نمبر 113 نہیں مناسب نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں کہ یہ کہ مغفرت مانگے مشرکوں کے لیے اگرچہ اگر وہ ان کے قریبی اقربہ ہی کیوں نہ ہو بات اس کے واضح ہوگی ان پر کہ جہنم کے اصحاب ہیں یعنی یہ چونکہ اس معاشرے میں مسلمانوں کے کافر بھی رشتہ دار تھے مشرک بھی رشتہ دار تھے تو وہ محبت میں جب مر جاتا تھا ان میں سے کوئی مغفرت کی دعا کرتے تھے تو اللہ نے منع کیا تو ان من کے لیے مغفرت نہیں مانگ سکتے یہ جہنمی ہیں چاہے تمہارے قریبی عزیز ہیں لیکن واضح ہو چکا یہ جہنمی ہیں ابھی بھی لوگ آج کل کے مارڈن زمانے میں یہ بات کرتے ہیں کہ جو حیسائی مر جاتے ہیں یا یہ فلانے مر جاتے ہیں تو کیا ان کے لیے دعا مغفرت نہیں کی جا سکتی بیس کرتے ہیں بغیر جانے بوجھے اچھا جی اب اس میں مشرکوں کے لیے احکامات جو ہیں وہ میں نے شورٹ لسٹنگ کی ہے تقریبا آٹھ حکامات ہیں اللہ کے نمبر ایک اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو دے دو اور اس کو اللہ کا کلام یعنی قرآن سناو نمبر دو مشرک اللہ کی مساجد کو عباد نہ کریں کیونکہ ان کے اعمال ضائع ہو چکی ہیں مشرک نہ پاک ہیں اس لیے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے قریب مت پھٹکیں یہ خدا مکہ کے بعد حکم جاری ہوا نمبر چار کبھی ازیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور کبھی مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہ دھکہ دے رہے ہیں نمبر پانچ مشرک لوگ اللہ کی بجائے اپنے پادریوں رہبوں ربیوں کو اپنا رب بنا بیٹھے ہیں نمبر چھے یہ مشرک اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں بجا سکتے نمبر ساتھ مشرکوں کے لیے کوئی بھی مغفرت کی دعا نہ مانگے چاہے نبی بھی ہوگی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ مشرک کے لیے دعا مانگے مغفرت نمبر آٹھ اگر یہ تمہیں قتل کریں تو تم بھی ان کو قتل کرو تو یہ مشرکوں کے بارے میں تھی یہاں پہ میں لیکچر کے اختتام کرتا ہوں پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے سورہ یونس کی آیات سے دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر عبو عبداللہ